بدھا کا لکڑی کا یہ مجسمہ پتھر سے تراشے ہوئے یہ سر اور یہ مورتی ڈیڑھ ہزار سال پرانے ہیں اور ان پر سونا آج بھی لگا ہوا ہے اس پورے سوبے کا نام گندھارا تھا اور یہ بدھ ماتھ ہوا کرتا تھا اس کے پیچھے آپ کو بہت سے نکوش ملیں گے ان کی رنگ ابھی بھی تازہ ہیں اور یہ پہلی سے آٹھویں صدی کے درمیان بنائے گئے تھے یہاں پرانے سکھے اور پتھر مٹی لکڑی کانسی اور سرمک سے بنی ہوئی اشیاں بھی ہیں یہ افغانستان کے لوگوں کی ثقافت کا حصہ ہے اور ان کی مدد سے ہم افغانوں کو ان کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے یہ اشیاں کابل سے بیس میل دور مسائنک کے علاقے سے ملی ہیں یہ سلک روٹ کا رستہ ہے اور اس طرح کے اور بھی خزانے یہاں موجود ہو سکتے ہیں مگر وسائل کی کمی نے ان کا حصول مشکل بنا دیا ہے اس کے علاوہ برابر میں دھات کی کھدائی سے بھی انہیں خطرہ ہے یہ کان چین کا لگایا ہوا پروجیکٹ ہے جس کی مالیت ساڑھے تین ارب ڈالر ہے اور افغانستان میں یہ لگایا جانے والا سب سے بڑا غیر ملکی پروجیکٹ ہے یہ افغان خزانے اس اجائب گھر میں کبھی نہیں رکھے گئے اب انہیں ساری دنیا میں لے جایا جائے گا انہیں تھوڑے دن کے لیے صدارتی محل میں تو رکھا گیا تھا مگر افغان عوام کے سامنے یہ کبھی نہیں لائے گئے افغان حکومت نے ان خزانوں کی نمائش کے لیے نئے میوزیم کی تعمیر کے لیے بیس لاکھ ڈالر کی منظوری دی ہے جب ہم ایک نیا میوزیم شاندار ہالوں کے ساتھ بنائیں گے تو یہ بہت تلکش لگے گا اس پروجیکٹ میں امریکہ کی طرف سے پچاس لاکھ ڈالر بھی شامل ہوں گے اس کی ایک امریکی اجائب گھر کے ساتھ تین سال کی پارٹنرشپ بھی ہوگی جسے ابھی تک منتخب نہیں کیا گیا عسکریت پسندی اور دہشتگردی سے نمٹنا ابھی باقی ہے مگر ہر سال بہتری ہو رہی ہے اور یہ میوزیم ہی افغانستان کے مستقبل کی نمائندگی کرتا ہے افغان ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ایک نئے باپ کی شروعات ہے ان خزانوں سے افغانستان کو لوگ تاریخی پسے منظر میں دیکھنا شروع کر دیں گے جنیفر گلاس کے ساتھ عبدالعزیز خان اردوی ہوئے